بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ٹوٹر کے اوپر بہت سارے ٹرینڈز چل رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اقرار الحسن کو گرفتار کیا جائے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یاسر شامی کو گرفتار کیا جائے کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سارے کے سارے مرد پاکستان کے ایسے ہی ہے جیسے آپ کو نظر آئے منار پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں سارے کے سارے مرد ایسے نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے جس طرح حقیقت ٹی وی سارے معاملات سازش کے اوپر ڈال دیتا ہے یہی ہمارے پاکستان کے کچھ لوگ حقیقت ٹی وی کی ذہنیت کے لوگ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ساری پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور بڑے مرزم طریقے سے سازش کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ یہ ساری اسلام کے خلاف مذہب کے خلاف سازش ہے یہ سب مذہب بیزار لوگ ہیں یہ سارے سیکولرز ہیں لبرلز ہیں ایتکس ہیں یہ ملحد ہے بلکل یہ اسلام سے خارج لوگ ہیں اس لیے یہ اسلام کے اوپر تنقید کر رہے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت سارے الزامات لگایا جا رہے ہیں بہت سارے باتیں کی جا رہی ہے ہر بندہ اپنی ایک الگ منطق پیش کر کے دے رہا ہے کوئی اس کا سلوشن نہیں بتا رہا اور کوئی یہ سلوشن سوچنا ہی نہیں چا رہا شاید ہم بھی نہیں سوچنا چا رہے ہیں بہت سارے یوٹیوبرز بہت سارے اینکرز میڈیا ہاؤسز اس کا حل نہیں سوچنا چا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ایسے واقعات اگر بند ہو گئے تو ریٹنگ آنا بند ہو جائے گی پاکستان کے سیاستدان ہو پاکستان کے جو حکمران ہے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے کیا یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ ذرا سوچیں اس بات کو یہ اس وقت پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے آئے روز ریپ ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں برکے کے اندر خواتین کے ساتھ دھگیتی کی جاتی ہے اس کا ریپ کیا جاتا ہے کئی واقعات ہوئے شادی شدہ خواتین کا ریپ کیا جاتا ہے پھر ہم نے کہا کہ چلو یہ ٹک ٹوکر تھی نا یہ جو ٹک ٹوکر ہے اس نے تو کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے اور جناب اس نے تو سب لوگوں کو خود انوائٹ کیا تھا اس کے ساتھ جو کچھ وہاں پر کیا گیا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ چنگچی رکشے کا جو واقعہ جس کی ویڈیو آج ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اور یہ بھی چودہ اگز کا ہی واقعہ ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا موٹر سائیکل سے اترتا ہے اس کو پتہ ہی میری ویڈیوز بن رہی ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ بڑے غرور کے ساتھ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت خوش ہشاش بشاش ہو کے وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے سارے دوست اس کو سرہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھائی تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا بہت سارے جواپر لوگ ہیں اور سارے کے سارے خوش ہیں تو جو لوگ یہ کہہ رہے کہ سارے کے سارے مرد ایسے تو شاید ان کا دعویٰ بھی کئی پر درست ہے نا پھر آپ کہتے کہ لباس چلے ہم نے مان لیا وہ ٹک ٹوکر لڑکی نے سب کو خود انوائٹ کیا تھا حالانکہ انوائٹ کیا تھا میٹ این گریٹ سیلفیز کے لیے ویڈیوز کے لیے کچھ اور کرنے کے لیے انوائٹ نہیں کیا تھا تو یہاں پر یہ چنگچی پہ بیٹھی بھی دو لڑکیاں ان کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی یہ اب کس لیے آئے تھے انہوں نے کس کو انوائٹ کیا تھا یہ تو ٹک ٹوکرز بھی نہیں تھے انہوں نے کپڑے بھی بلکل ٹھیک پہنے ہوئے تھے اوپس سے جشن ازادی بھی تھا یوم ازادی تھا ہمارا تو پھر یہاں پر آپ کس کس کو جناب غلط ثابت کریں گے کہ آپ اس لڑکی کو یہاں پر بلیم کر سکتے ہیں میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے نور مقدم کا کیس ہو جتنے کیس پاکستان میں ہوئے ہم بالآخر جا کر لڑکیوں کو ہی بلیم کرتے ہیں وکٹم کو بلیم کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ظالم ہے جو ریپسٹ ہے جو جنسی دہشتگرد ہے جو جنسی درندے ہیں ان کو جناب ٹارگٹ کرے ان کے خلاف مہم چلائے کہ ان کو سزا دی جائے ہم الٹا وکٹم پہ آتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ چیک کرتے جناب اس نے ماضی میں کیا 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 ہوا اور جو لوگ یہ ماضی کی باتیں کرتے ہیں ان کا اپنا ماضی آپ جا کر دیکھ لینا آپ کو لگ بتا جائے گا بشمول ہم سب لوگ ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے غلط الزامات ہیں ہم صرف اور صرف وکٹم کو بلیم کرتے ہیں اور جو ریپسٹ ہے اس کا ڈیریکٹلی نہیں لیکن انڈیریکٹلی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اگر ایک لڑکی برکے میں پردے میں گھر سے باہر نہیں کلتی تو اس کا چھیڑنا اس کے ساتھ اس کے کپڑے پھارنا اس کو کھینچنا یہ سب کچھ جائز ہے یہ تو غلط منطق ہے کئی پر اسلام میں پاکستان کے عین میں قانون میں کئی پر بھی ایسا نہیں لکھا لیکن ہم لوگ ایسا ایمیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا ایسا دماغ بنایا جا چکا ہے میں خود ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں جو یہ بات میرے سامنے قرار کر چکے کہ بھئی اگر اس نے کپڑے ایسے پہنے تو ظاہر سی بات ہے مرد کا تو دل کرے گا تو یہ غلط چیز ہے یہ غلط فلسفہ ہے یہ ہمارے دماغوں میں جن لوگوں نے فٹ کیا ہے وہی اصل ملزم ہے بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہے یہ چودہ اگز کی چار ویڈیوز ابھی تک آ چکی ہے تیرے منہ پاکستان کی ہے اور ایک یہ چنگچی رکشے پر جو واقعہ ہوا ہے اور بہت ساری لاتعداد ویڈیوز ہوں گی جو لوگ اب در کر اپلوڈ نہیں کر رہے یہ پہلے نہیں ماضی میں ہوتا رہا اس سے پہلے نور مقدم کا کیس ہم نے دیکھا ہیدر آباد کے اندر جو کیس ہوا خواتین کے ساتھ بنیر میں ہوا سوات میں ہوا کسور کی زینب کا کیس ہوا اب کسور جو زینب کا ریپ ہوا اس کے بعد جو عمران علی ملزم تھا اس کے بارے میں تو بڑا احتجاج ہوا ہم نے کہا اس کو پھانسی دی جائے تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو عمران کو دو تین مہینے کے اندر کیس چلتا اس کو پھانسی ہو جاتی ہے آپ بتائیں کیا کسور میں ریپ کا ریٹ گر گیا یا بڑھ گیا آپ جا کر پوچھیں وہاں پر ریپ اب بڑھ چکا ہے کم نہیں ہوا یہ سزائے اس کا حل نہیں ہے آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے جتنے ڈکیتوں کو آج تک سزا ہوئی ہے کیا انہوں نے چوری کرنا چھوڑ دی ہے ابھی بھی ڈکیتی کرتے ہیں ابھی بھی چوری کرتے ہیں یہ حل نہیں ہے یہ سزائے یہ لٹکانا پھانسیاں دینا یہ بالکل بھی حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے بیوروکریٹس ہمارے ملک کے جتنے بڑے طبقے ہیں یہ سارے آپس میں بیٹھے اور اس چیز پر فوکس کریں بھاڑ میں جائے افغانستان اور یہ ہمیں وہ کچھ نہیں چاہیے اسے ہمیں کچھ نہیں ملنا جب آپ کے ملک میں آپ کی خواتین محفوظ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنے اپنی فورن پالیسی کی آپ کی فورن پالیسی تو ایمیلیسٹی انٹرنیشن آپ کو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے در خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہندوستان اس معاملے کو مزید اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں پوری دنیا میں ہمیں بدنام کر رہے ہیں تو آپ فیلحال تھوڑا سا ٹائم نکالے کچھ نہیں ہوتا آپ نے جو بجٹ شجٹ آپ نے جو کمانے وہ کما لیں گے آپ پہلے بھی کماتے تھے ایم اے کوئی ایم پی اے کوئی حکومتی بندہ ہوتا کوئی طاقتور بیوروکریوٹ ہوتا طاقتور بندہ ہوتا کوئی جج ہوتا جو بھی طاقتور بندہ ہوتا پاکستان کا تو میں دیکھتا کہ ایسے معاملات کے اوپر کیسے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائی جاتا کیسے تقریریاں نہ کی جاتی کیسے قوانین نہ بنایا جاتے لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوا کیونکہ ان کے بیٹیاں ان کے بیٹے جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ موف کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے دولت ہے کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کی بیٹیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے دیکھیں گے تو یہ لوگ آنکھیں نکال لیں گے اس کی تو اس معاملے پر جتنی بھی تنقید کر لیں یہ میں کہہ رہا ہوں چار ویڈیوز آ چکی ہے اور بھی آئیں گی اور بھی آئیں گی اگلے سال پھر ہوگا بلکہ دو تین دن بعد دیکھیں پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ چھوٹی بچی کے ساتھ سیاتی ہوئی بچے کے ساتھ ہوئی جوان لڑکی کے ساتھ ہوئی شادی شدہ عورت کے ساتھ ہوئی یہ پھر چھیڑ خانی کے واقعات لا تعداد ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا اگر آپ چودہ گز پر نکلے ہو باہر تو آپ کو پتا لگ جائے گا اور آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر تو یہ بالکل بھی حل نہیں ہے الزامات لگائیں جتنے لگانے جس پر لگانے اقرار کو گرفتار کروا دو اس کو گرفتار کروا دو بجے گرفتار کروا دو یا سرشامی کو گرفتار کروا دو سب میڈیا کو بند کر دو سارے میڈیا ہاؤسز کو اندر ڈال دو کیا ریپ رک جائے گا کیا ایسے واقعات رک جائیں گے بالکل نہیں ریپ رکیں گے جب تک پورے کا پورا پاکستان پاکستان کی ہائے تارٹیز پاکستان کے حکمران پاکستان کے جتنے طاقتور لوگ ہیں وہ طاقتور ادارے ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کر اس پر مشاورت نہیں کرتے سخت ترین قوانی نہیں لے کر آتے ہماری جو تعلیمی نظام کی پالیسی کو چین نہیں کرتے تب تک آپ ایسے واقعات کا ہر روز سامنا کرتے رہیں گے آخر میں ریکویسٹ ہے وکٹم کو بلیم مت کرے جس نے ریپ کیا ہے جس نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے نہیں تو کل اگر آپ وکٹم بن گے تو آپ کو بہت افسوس ہوگا آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کر سکتے کہ سلوشن کیا ہے اس تمام مسائل کا اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات